دو نوٹ ٹیل می امامہ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا امامہ نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا جو پہلے ہی مادرت ہوا ہانا انداز میں اسے دیکھ رہی تھی اسے نہیں مجھے دیکھ کر بتاؤ کیا تم واقعی انگیجڈ ہو زینب نے اس بار اسے کچھ چھڑکتے ہوئے کہا ہاں مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیج واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح سے ری ایکٹ کرو امامہ نے بڑی رسانیت سے کہا وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی طرف سے حد تل مقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس بار رابیہ نے کہا راز میں تو نہیں رکھا بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے جبکہ اس مگنی کو کئی سال ہزر چکے ہیں امامہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری میرا مطلب ہے دو تین سال پھر بھی امامہ بتانا تو چاہیے تھا تمہیں زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا امامہ نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا اب کروں گی تو اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں تمہیں ضرور بتاؤں گی ویری فنی زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لاکر دکھا دو موصوف کی ہے کون نام کیا ہے کیا کرتا ہے رابیہ نے ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے فسٹ کزن ہے اسجد نام ہے امامہ نے رکھ رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا ایم بی اے کیا ہے اس نے اور وزنس کرتا ہے شکل و صورت کیسی ہے اس بار زینب نے پوچھا امامہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں لمبا ہے ڈارک ہے ہنسم ہے اس بار امامہ مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی امامہ نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے وہ اچھا خاصا گوڑ لکنگ ہے جویریہ نے اس بار امامہ کے طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا آخر وہ امامہ کا فسٹ کزن ہیں اب امامہ تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لاکر دکھاؤ زینب نے کہا نہیں اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو رابیہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا پلحال تو یہاں سے چلیں ہوسٹل جانا ہے مجھے امامہ یک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ بھی اٹھ گئی ویسے جویریہ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا بھائی امامہ نہیں چاہتی تھی اس لئے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی جویریہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا امامہ نے مٹ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا امامہ کیوں نہیں چاہتی تھی میری منگنی ہوئی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی زینب نے بلند آواز میں کہا امامہ نے اس بار کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا آپ کا بیٹا عبادی کے اس اڑھائی فیصد میں شامل ہے جو ایک سو بچاس سے زیادہ کا آئی کیو لیول رکھتے ہیں اس آئی کیو لیول کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ غیر معمولی صحیح مگر غیر متوقع نہیں ہے اس غیر ملکی سکول میں سالار کو جاتے ہوئے ابھی صرف ایک ہفتہ ہوا تھا جب سکندر عثمان اور ان کی بیوی کو وہاں بلوایا گیا تھا اسکول کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سالار سکندر کے مختلف آئی کیو ٹیسٹ کے بارے میں بتایا جس میں اس کی پرفارمنس پر اس کے ٹیچرز اور سائیکولوجسٹ حیران تھے اس اسکول میں وہ ایک سو پچاس کا آئی کیو لیول والا پہلا اور واحد بچہ تھا اور چند ہی دنوں میں وہ وہاں سب کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا سکندر عثمان اور ان کی بیوی سے ملاقات کے دوران سائیکولوجسٹ کو اس کے بچپن کے بارے میں کچھ اور کھوج لگانے کا موقع ملا وہ کافی دلچسپی سے سالار کے کیس کو سٹڈی کر رہا تھا اور دلچسپی کی یہ نوئیت پروفیشنل نہیں زاتی تھی اپنے کیریئر میں وہ پہلی بار اس آئیکیو کے بچے کا سامنا کر رہا تھا سکندر عثمان کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا سالار اس وقت صرف دو سال کا تھا اور غیر معمولی طور پر وہ اس عمر میں ایک عام بچے کی نسبت زیادہ صاف لہجے میں باتیں کرتا تھا اور باتوں کی نوئیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اور ان کی بیوی اکثر حیران ہوتے ایک دن جب وہ اپنے بھائی سے فون پر بات کرنے کے لیے فون کر رہے تھے تو سالار ان کے پاس کھڑا تھا وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور فون پر باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے فون رکھ دیا ریسیور رکھنے کے فوراں بعد انہوں نے سالار کو فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے دیکھا ہیلو انکل میں سالار ہوں وہ کہہ رہا تھا انہوں نے چونک کر اسے دیکھا وہ اتمنان سے ریسیور کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا پہلے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ وہ جھوٹ موٹ فون پر باتیں کر رہا ہے پاپا میرے پاس بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہیں انہوں نے فون نہیں کیا میں نے خود کیا ہے وہ اس کے اگلے جملے پر چونکے سالار کس سے باتیں کر رہے ہو سکندر نے پوچھا انکل شاہ نواز سے سالار نے سکندر کو جواب دیا انہوں نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اس سے لے لیا ان کا حیال تھا کہ اس نے غلطی سے کوئی نمبر ملا لیا ہوگا یا پھر لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر دیا ہوگا انہوں نے کان سے رسیور لگایا دوسری طرف ان کے بھائی ہی تھے یہ سالار نے نمبر ڈائل کیا ہے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا سالار نے کیسے ڈائل کیا وہ تو بہت چھوٹا ہے ان کے بھائی نے دوسری طرف کچھ حیرانی سے پوچھا میرا حیال ہے اس نے آپ کا نمبر ڈائل کر دیا ہے اتفاق سے ہاتھ لگ گیا ہوگا ہاتھ مار رہا تھا سیٹ پر انہوں نے فون بند کر دیا اور رسیور نیچے رکھ دیا سالار جو خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سننے میں مصروف تھا رسیور کی نیچے رکھتے ہی اس نے ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا اس بار سکندر عثمان اسے دیکھنے لگا وہ بلکل کسی مچور آدمی کی طرح ایک بار پھر شاہ نواز کا نمبر ڈائل کر رہا تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ ایک لمحے کے لیے دمبہ خود رہ گئے تھے دو سال کی بچے سے انہیں یہ توقع نہیں تھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا سالار تمہیں شاہ نواز کا نمبر معلوم ہے انہوں نے حیرانی کی اس جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا ہاں بڑے اتمنان سے جواب دیا گیا کیا نمبر ہے اس نے بھی روانی کے ساتھ وہ نمبر دہرا دیا اس کا چہرہ دیکھنے لگے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ گنتی کے عداد سے واقف ہوگا اور پھر وہ نمبر انہیں یہ نمبر کس نے سکھایا میں نے خود سیکھا ہے کیسے ابھی آپ نے ملایا تھا سالار نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا انہیں گنتی آتی ہے ہاں کہاں تک ہنڈرڈ تک سناو وہ مشین کی طرح شروع ہو گیا ایک ہی سانس میں اس نے انہیں سو تگنتی سنا دی سکندر عثمان کی پیٹ میں بل پڑنے لگے اچھا میں ایک اور نمبر ڈائل کرتا ہوں میرے بعد تم اسے ڈائل کرنا انہوں نے رسیور اس سے لیتے ہوئے کہا اچھا سالار کو یہ سب ایک دلچسپ کھیل کی طرح لگا سکندر عثمان نے ایک نمبر ملایا اور پھر فون بند کر دیا سالار نے فوراں رسیور ان سے پکڑ کرونی کی طرح روانی کے ساتھ وہ نمبر ملایا سکندر عثمان کا سر گھومنے لگا تھا وہ واقعی وہی نمبر تھا جو انہوں نے ملایا تھا انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی نمبر ملایا پھر سالار سے وہی نمبر ملانے کے لیے کہا وہ کوئی غلطی کیے بغیر وہی نمبر ملاتا رہا وہ یقیناً فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا انہوں نے اپنی بیوی کو بلائیا میں نے اس سے گنتی نہیں سکھائی میں نے تو بس کچھ دن پہلے سے چند کتابیں لا کر دی تھی اور کل ایک بار ایسے ہی اس کے سامنے سو تا گنتی پڑی تھی انہوں نے سکندر عثمان کے اس تفسار پر کہا سکندر عثمان نے سالار کو ایک بار پھر گنتی سنانے کے لیے کہا وہ سناتا گیا ان کی بیوی حقہ بقہ اسے دیکھتی رہی دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بچہ ذہنی اعتبار سے غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ ان دونوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اسے بہت جلد ہی اسکول میں داہل کروا دیا تھا اور اسکول میں بھی وہ اپنی ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد ہی دوسروں کی نظروں میں آ گیا تھا اس بچے کو آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے عام بچوں کی نسبت ایسے بچے زیادہ حساس اور پچیدہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں اگر آپ اس کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ بچہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہوگا نہ صرف خاندان کے لیے بلکہ آپ کے ملک کے لیے بھی ایک اندر عثمان اور ان کی بیوی اس غیر ملکی سائیکولوجسٹ کی باتیں بڑے فخریہ انداز میں سنتے رہے اپنے دوسرے بچوں کے مقابلے میں وہ سالار کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے وہ ان کی سب سے زیادہ چہیتی اولاد تھی اور انہیں اس کی کامیابیوں پر فخر تھا سکول میں ایک ٹرم کے بعد اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا اور دوسری ٹرم کے بعد اس سے اگلی کلاس میں اور اس وقت پہلی بار سکندر عثمان کو کچھ تشویش ہونے لگے وہ نہیں چاہتے تھے سالار آٹھ دس سال کے عمر میں او لیولز یا اے لیولز کر لیتا مگر جس رفتار تھے وہ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جا رہا تھا یہی ہونا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اب پورے ایک سال کے بعد یہ اگلی کلاس میں پروموشن دیں میں نہیں چاہتا وہ اتنی جلدی اتنے اب نارمل طریقے سے اپنا ایکڈامک کیریئر ختم کر لیں آپ اس کے سبجیکٹس اور ایکٹیوٹیز بڑھا دیں مگر اسے نارمل طریقے سے ہی پروموٹ کریں ان کے اسرار پر سالار کو دوبارہ ایک سال کے اندر ڈبل یا ٹرپل پروموشن نہیں دیا گیا اس کے ٹیلنٹ کو اسپورٹس اور دوسری چیزوں کے ذریعے چینلائز کیا جانے لگا چترنج، ٹینس، گولف اور میوزک چار شعبے تھے جن میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہوت کو صرف ان چاروں چیزوں تک ہی محدود رکھتا تھا وہ اسکول میں ہونے والے تقریباً ہر گیم میں شریک ہوتا تھا اگر کسی میں شریک نہیں ہوتا تو اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ گیم یا اسپورٹ اس سے زیادہ چیلنجنگ نہیں لگتی تھی